السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً آٹھ دس مہینوں سے اسرائیل کی جانب سے کمزور نحت زعیف ترین انسانوں اور فلسطینیوں پر عالی ترین درجے کا تشدد اور ظلم کیا جا رہا ہے جنگ کا اس سے منحوس اور غلیظ اور گندہ پہلو کوئی نہیں ہو سکتا کہ جنگ میں معصوموں کو بھی نہ بخشا جائے جن کے پاس زبان نہیں یہ جو اپنی زبان استعمال نہیں کر سکتے جو اپنی زندگی بچانے کی کوشش نہیں کر سکتے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کی جان لے لینا اور ان کو شہید کر دینا یہ جنگ کا سب سے غلیظ اور گندہ پہلو ہے اس سے زیادہ کمزور دشمن کی کمزوری کی اس سے بڑی علامت کوئی نہیں ہو سکتا ہے اور آج ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے پچھلے تقریباً آٹھ دس مہینوں سے وہ انہی حالات سے گزر رہے ہیں وہاں شہید ہونے والوں میں آدھی سے زیادہ تعداد معصوموں کی ہے اور اسرائیل کے ظالم ترین اسرائیل کے ظالم درندے فوجی وہ معصوموں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں ایک طرف یہ ہمارے ان فلسطین مسلمان بھائیوں کی حالت ہے مظلومانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جان بچانے کے لالے پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف اسرائیل ان کے اوپر چڑھے ہی جا رہا ہے اور ایک طرف کونے میں بیٹھی ہوئی پوری امت ہے جو کسی بھی طرح اہل ایمان فلسطینیوں کے ساتھ معاونت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کوئی ان کی ہیلپ کرنے کے لئے تعاون اور مدد کرنے کے لئے ایگری نہیں ہے تیار نہیں ہے خدا گواہ ہے اللہ ہماری ان تمام نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے اللہ ہمیں اس پر کبھی معاف نہیں کرے گا اب آپ کہیں کہ جی ہم اتنی دور بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں فلسطینیوں کے لئے میرے عزیزوں میری پیاری بہنوں میرے دوستوں ہم یہاں بیٹھ کر کے فلسطینیوں کے دشمن کو مسلمانوں کے دشمن ازرائیل کو اتنی ہارڈ اور تگڑی چوٹ پہنچا سکتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اب دیکھ لیں عید الازحہ کا موقع ہے اور اس موقع پر گوشت کی فراوانی ہوتی ہے کسرت سے کھانے گھر میں مہیا ہوتے ہیں تو اہل ایمان اور مسلمان اس گوشت کو کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد ڈکار لینے کے لئے ازرائیل کی پروڈیٹ اور مسنوعات کالڑنگ کوکو کولا اسپرائیڈ تھمس اپ اسٹرنگ ہیل یہ اور وہ ساری چیزیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور اتنی فائننشلی طور پر ازرائیل کو اس وقت عید الازحہ کے موقع پر اتنا تعاون پہنچتا ہے اتنا مضبوط وہ ہوتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں خدا کے لئے فلسطینیوں کے لئے اس سال بیت المقدس کے لئے کم سے کم اللہ کی مقدس مقام کے لئے انبیاء کی سرزمین کے تحفظ کے لئے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی شہادت پر رونا درج کرانے کے لئے احتجاج درج کرانے کے لئے ماں اور بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لئے آپ کم سے کم ایک عید الازحہ کے موقع پر تو ازرائیلی پروڈکٹ کا بائیکوٹ کر کے دیکھیں آپ تحیہ کر لیں کہ ہم اس بار عید الازحہ کے موقع پر جتنی بڑی تعداد میں ہم ان کی کولننگ یوز کرتے ہیں پیتے ہیں ہم سب کو کو کولا اور جتنی دنیا میں مہیا ہیں ہم اس عید پر اس لئے نہیں پیئیں گے ان کو استعمال اس لئے نہیں کریں گے اس لئے کہ ہمارے استعمال کرنے سے وہ فائننشلی مضبوط ہوتا ہے مالی اعتبار سے قوت پا رہا ہے اس لئے ہم اس کا بائیکوٹ کرتے ہیں اگر ہمارے اس عمل میں اخلاص ہوگا تو اللہ کے حضور ہمارا اخلاص کھڑا ہو کر کے بولے گا اور یوں کہے گا اے میرے رب اس نے اس لئے وہ پروڈکٹ یوز نہیں کیے تھے اس لئے کہ وہ مسلمان دشمن کے بنائے ہوئے تھے اور اللہ کے حضور وہ ہمارا اخلاص ہماری سفارش کرے گا اور اگر خدارہ خدارہ ہم اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے اسرائیل کی مدد کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹے تو یاد رکھیں جو ان پروڈکٹ سے ان مسنوعات سے اسرائیل کما رہا ہے اسی سے کما کر کے ہمارے کمزوروں پر تشدد کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے معصوموں کی جان لے رہا ہے اور ہم یہاں بیٹھ کر کے بوٹیاں اڑا رہے ہیں کباب ادھر رہے ہیں ڈشیں میں ہوا نکال رہے ہیں خدا کے لئے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فلسطینی اللہ کے حضور حاضر ہو کر کہ ہماری شکایت کر دیں اور ہم سے کوئی جواب نہ بنیں اس لئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس پیغام کو خاندانوں تک پہنچائیے قوم تک پہنچائیے سب لوگوں تک پہنچائیے کہ کم سے کم اس خوشی کے موقع پر ہم ان کے غم میں شریک ہونے کے لئے اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ دشمن کی فائننشلی کمزور کر دیا جائے جتنے پروڈکٹ میں مارکیٹ میں ہم جن کا بدل موجود ہے جن سے ہمارے لئے بچنا پوسیبل ہے اور آسان ہے ان سے بچیں اور اس نیت سے بچیں اس پر مجھے ثواب ملے گا میں اپنی فلسطینیوں کی مدد کر رہا ہوں تو یقینا یہ بھی ثواب کا عظیم شان کام ہوگا اور اللہ کی جانب سے اس پر ہمیں نعمتوں سے نوازا جائے گا اور یہ بحیثیت امت اور اجتماعی طور پر بحیثیت قوم ہماری جانب سے ایک بہترین پہل ہو سکتی ہے اس لئے آپ ضرور کوشش کریں نہ پیئے کولنگ ایک سال نہ پیئے اس بار کوکو کولا نہ پیئے اس بار تھمسپ جان نہیں نکل جائے گی دنیا چھوڑ نہیں دیں گے پیٹ خراب نہیں ہو جائیں گے اللہ کی ذات سے امید رکھیں انشاءاللہ بہترین صحت اللہ تعالی نوازے گا توقل کریں اللہ کی ذات سے قبر امید رکھیں ان کے لئے دعائیں کریں لیکن اظہار ہمدردی کے لئے اس عید کے موقع پر اس پیغام کو ضرور پہنچائیں سب لوگوں تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ